دیکھیں میں آخری جواب دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مراسلے کو سامنے رکھیں سازش ثابت ہو گئی ہے پہلے کہہ رہے تھے شباہ شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا خدا کے پاس خدا کے واسنے میرے پاس نہ آنا تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا لیکن کم کا معافی تو مانگو میرے سے کہ کہہ رہے تھے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا اب تو کلیر ہو گیا نا کہ وہ جنوین ہیں اور جن جو آقا جن کے سامنے آپ بوٹ پولش کرنے کے ماہر ہیں اب تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نہیں بھیجا تھا اس لیے ایک ایک میں ٹھہر جائے ٹھہر جائے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزوں کا پہلے بتاؤں دیکھیں ای وی ایم مشینز کا ہم نے کیوں کہا تھا ای وی ایم مشینز کا جو اگر آپ ساری جوڈیشل کمیشن پانچ ہفتے کی بیٹھی تھی سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہوئی تھی اس میں اگر ان کی جتنی بھی سپریم کورٹ نے تیس چالیس تجویزات دی تھی اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے ای وی ایم مشین لے آئے یہ جوڈیشل کمیشن کا نچوڑ تھا سارا جو فارم ففٹین نہیں ہے سکٹین نہیں ہے ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے اس سب کا جواب ایک میں تھا ریجیکٹڈ ووٹس سب کا ایک ہے کہ اگر آپ کے بس ای وی ایم مشینز ہو یہ سارا مسئلہ حال ہو جاتا ہے نمبر ون اوورسیز پاکستانیز یہاں اکتیس ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے پاکستان ہماری دور میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا احساس ہے ٹوٹل آئی ایم ایف سے پیسہ ملے چھے ارب ڈالر اکتیس ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے آپ ہم ان کو یا پوری سازش کے تعد ہم روک رہے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے جو ان کا حق ہونا چاہیے تو یہ جب دو چیزیں کریں گے ہی وی ایم مشین اور یہ اس سے کیا ثابت ہوگا پاکستان کی جمہوریت کو نقصان یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں جو سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیسے انہوں نے سسٹم کو چینج کر کے دھاندی سے الیکشن جیتے ہیں یہ وہ ہوگا ہم کوشش کر رہے ہیں فری اینفر الیکشن کی ان کی کوشش ہے کہ وہ پرانا طریقہ آ رو کو پیسہ کھلاو نیچے سے سٹاف کو پیسہ کھلا دو وہ جناب جالی ووٹے ڈال دو اور پھر انہوں نے ووٹس بنائی ہیں ہر حلقے کے اندر جالی ووٹس یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے اس لیے یہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے